دنگی مچن نے ایک بار پھر پنجے گارڈنے شروع کر دیئے شہر کے ہسپتالوں میں علاج کے لیے آئے مزید تین افراد میں دنگی کی علامت ظاہر مشتبہ مریضوں کی کل تعداد ایک ہزار سات سو چار ہو گئی دنگی کے شکار چودہ کنفرم مریض ہسپتالوں میں زیرے علاج ہیں الازیزیہ ریفرن سپریم کورٹ نے ٹرائل تین ہفتے میں مکمل کرنے کا حکم دے دیا مزید محلت نہیں ملے گی چیف جسٹس میاں ساکب نے ساتھ احتساب عدالت کے جج نے سمات مکمل کرنے کے لیے مدت میں توصیح کرنے کی درخواست کی تھی نواز شریف کی طرف سے خاجہ حارس عدالت میں پیش ہوئے کیا وہ لوگ مافی کے قابل ہیں جنہوں نے اس قوم کو گندہ پانی پلایا چیف جسٹس آف پاکستان نے گیارہ کمپنیوں کے مالکان کو کل صبح نو بجے سپریم کورٹ طلب کر لیا احتزاز حسن کی مقدمے کی سمات تیس نومبر تک ملتوی کرنے کی اس طرح مسترد آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں سمجھوتا کر کے برطانیہ کے دورے پر جلا جاؤں چیف جسٹس کا احتزاز حسن کو جواب کل پیش نہ ہونے پر کمپنیوں کے مالکان کے نام ای سی ال میں ڈال دیے جائیں گے میاں مہد رشید صاحب پنجاب میں کس کی حکومت ہے چیف جسٹس کا صوبائی وزیر سے استفساد طریقے انصاف کی محمود رشید کا جواب سارے شہر کا گندہ پانی راوی میں پھینکا جا رہا ہے آج تک وارٹر فیلٹریشن کا کام ہی نہیں ہوا یہ کام کس نے کرنے ہیں جسٹس ساکر بنیسار نے حکومت سے ایک ہفتے میں وارٹر فیلٹریشن سے متعلق ریپورٹ طلب کر لی سانحہ موریل ٹاؤن کیس پر بڑی پیشرفت ہو گئی سپریم کورٹ نے نئی جے آئی ٹی کے قیام کے لیے پانچ رکنی لارجر بنچ تشکیل دے دیا چیف جسٹس ساکر بنیسار بنچ کی سربراہی کریں گے جسٹس آصف سعید خوصہ بھی بنچ کا حصہ ہوں گے باقی تین ججز کا تعلق دیگر سوہو سے ہوگا پانچ دسمبر سے سمات شروع سانحہ موریل ٹاؤن کیس میں نئی جے آئی ٹی بنانے کا معاملہ شہباز شریف سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہوئے شہباز شریف نے لکھ کر دیا ہے کہ وہ پیش نہیں ہونا چاہتے ڈی جی نیپ سلیم شہزا کیس کی دوبارہ تفتیش کے لیے نئی جے آئی ٹی تشکیل دی جائے ڈاکٹر تاہر القادری کی عدالت سے استعدا پیاری کے لیے وقت درکار ہے شہباز شریف کے وکیل آزم نظیب نے عدالت سے وقت مانگ لیا گلو بڑ بھی عدالت پیش میرا کوئی قصور نہیں جو چیف جسٹس حکم دے وہ قبول ہوگا گلو بڑ دوران سماد تسبیح کرتا رہا سانحہ موریل ٹاؤن کے متاثرین کا سپریم کورٹ کے باہر مظاہرہ قواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شریف عدالت کے باہر شدید نارے بازی مظاہرین کی چیف جسٹس آف پاکستان سے انصاف کی اپیل لارجر بینچ بنانے کے فیصلے پر آوانی تحریک کے سرورہ ڈاکٹر تاہر القادری کا خیر مکتب انصاف کے لیے ساری عمر بھی لگانی پڑی تو لگائیں گے پیراگان ہاؤسنگ سکینڈل احتساب عدالت نے سوسائیٹی کے ڈاریکٹر کیسر امین بٹ کو پندرہ روزہ جسمانی ڈیمانڈ پر نیپ کے حوالے کر دیا کیسر کیا آپ پلی بارگین کرنے جا رہے ہیں عدالت کا استفسار جی میں تیار ہوں جتنے کا حصہ دار ہوں کیسر امین بٹ کا جواب عدالت کا ملزم کو چار دسمبر کو دوارہ پیش کرنے کا حق کیسر امین بٹ چار روز سے نیپ کی تحویل میں تھے اوورسیز پاکستانیز کمیشن کے سابق کمیشنر افضال بھٹی کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا معاملہ واجب الادا رقم کی ادائی سے مشروع افضال بھٹی پچاس لاکھ روپے قومی خزانے میں جمع کروانے کو تیار ہیں ڈی جی نیپ لاہور پینسٹ لاکھ قومی خزانے میں جمع کروا دیں تو آزاد ہیں نام ای سی ایل سے نکال دیا جائے عدالت لوٹ مار کرنے والے سیاستدان ٹکے ٹکے کی باتیں کرتے اور خود کو ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں سبائی وزیر اطلاق پیاز الحسن چوہان مقالفین پر چڑھ دھوڑے کہتے ہیں کوئی میٹر ریڈر قسم کا اور کوئی سینما کا ٹکٹ بلیک کرنے والا سیاستدان ہے نئی سرکار پرانی روایت ارپن یونٹ الڈیوی ایم سی لاہور پارکنگ کمپنی کیٹل کمپنی اور پوڈ آتھارٹی کے بورٹس کو تحلیل ہوئے ایک سو بیس روز گزر گئے بورٹس کے اجلاس ہوئے نہ چیئرمینوں کی تائیناتی بڑے اور اہم فیصلے بھی رک گئے افسران بھی تزبزب کا شکار ہیں پنجاب حکومت کی طرف سے بورٹ نہ بنانا فیصلہ سازی میں بڑی رکاوٹ بن گیا کینال روڈ کے انڈر پاسسز کی حالت زال لاہور نیوز نے اٹھائی آواز تو الڈی اے اور ٹیپا حرکت میں آ گئے کہیں بیریئرز کی تنصیب شروع تو کہیں نئی شیلڈ بار اور سائن بورٹس آویزہ کر دیئے گئے بیس کروڑ روپے سے ڈاکٹر ہسپتال سے مغل پورا تک انڈر پاسسز کی حالت بہتر بنائی جائے گی سیاست کا شوق بچپن سے ہی تھا طالبات تعلیم کے ساتھ ہم نسابی سرگرمی میں بھی حصہ لیں وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی کنیٹ کالج میں خاوتین کے حقوق پر مباحثے میں سیاست کے ساتھ ذاتی زندگی پر گفتگو نبی آخر الزمان رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہر دل سرشاد بارہ ربی الول کو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانے کی تیاریاں عروش پر پہنچ گئیں جھنڈیاں برکی کمکمیں اور دیگر سامان گنپت روڈ پر سجارتی اشیاء خریدنے والوں کا رش الحمرہ میں عالمی سیرت کانفرنس صبائی وزیر اقاف سید سید الحسن داریکٹر جنرل وزارت مذہبی امو ڈاکٹر تاہر رضا بخاری سیکیٹری اقاف ذلفکار گھممن خطیب بادشاہی مسجد عبدالقبیر آزاد تاہر شفی سمیت دیگر علماء اقرام کی شرکت قتل یا خودکشی آریف ٹاؤن میں گھر سے ستائیس سالہ نوجوان کی پھندہ لگی لاش برامد فراز گھردامات تھا گرسہ نے فراز کی بیوی اور اس کے گھر والوں پر قتل کا الزام لگا دیا لاش پوس مارٹم کے لیے مردقان منتقل پولیس نے جائے وقوع سے شواہت اکٹھے کر لیے مزید تختیش جاری سبائی وزیر میاں محمود رشید کے بیٹے کے معاملے کار ڈراب سین پولیس کا یوٹن حسن محمود سمیت تمام افراد بے گناہ پولیس اہلکار ہی کسوروار قرار اہلکار ندیم اقبال عثمان مشتاق اور عثمان سعید پر محکمے کی بدنامی کا لگا دیا گیا داگ بیس ہزار روپے کی رقم چینی اور مزید پچاس ہزار کا مطالبہ کیا تمام اہلکار آدھی مجرم ہیں اہلکاروں کے خلاف ایف آئی آر درج ہو سپیشل ریپورٹ بھی تیار نوکری سے برخواست کرنے کی سفارش ذرائع گرین ٹاؤن کے علاقے میں سنیری بینک میں ڈکیتی کی واردات کا معاملہ تھانا ستو قتلہ میں ایف آئی آر درج کر لی گئی انویسٹیگیشن پولیس کی ملزمان سے تفتیش جاری بینک کا سیکیورٹی گارڈ اور چار ڈاکوں کو نو کروڑ سے زائد کرنسی لوٹ کر فران ہونے والے تھے کے مقابلے کے بعد ڈالفن اور پیروسکارڈ نے گرفتار کر لیا تھا ایک طرف فنجاب پولیس کا بجڈ بڑھتا جا رہا ہے تو دوسری طرف شہر میں ایک کرائم کا گھراف کئی کئی فورسز کے قیام کے باوجود بھی سنگین جرائم کی وارداتیں کم نہ ہو سکیں روہ سال صوبہ بھر میں اخواہ پرائی تاوان کی پنتالیس وارداتیں کئی بچوں اور خواتین کو اخواہ کر لیا گیا ڈاکوں نے بھی لوٹ مار بچائی رکھی صرف گھروں میں بارہ ہزار سے زائد ڈکیتیاں ڈکیتی مضاحمت پر ایک سو چونتیز بے گناہ شہریوں کو قتل کر دیا گیا